موسیقی آپ دیکھیں کہ کیا چاہتے ہیں یہ عمران خان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں پیار کرنے والے لوگ ہیں میں ٹیک ٹی وی کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ آج کورج کر رہے ہیں تھینکیو سو مچ ٹیک ٹی وی تھینکیو ویری مچ عمران خان کہ آپ نے ہمیں کٹھا کر دیا ہے آپ نے ہمارے اندر جو انرجی بھری ہے وہ انشاءاللہ ان تمام لٹیروں کو پاکستان سے نکال کر باہر بھینک دے گی انشاءاللہ اسلام علیکم ہم کینرلہ کے پاکستانی انشاءاللہ اس وقت تک ٹروڈوں پر رہیں گے جب تک ہمارے پرائم نیسٹر عمران خان نہیں بن جاتے اور یہ جتنی بھی مل ملا کے عمران خان کو ہٹانے کی بیرونی سازش ہوئی ہے اور مداخلت ہوئی ہے ہم اس کی مضمت کرتے اور انشاءاللہ جب تک ہمارے پرائم نیسٹر عمران خان نہیں بن جاتے ہم سڑکوں پر ہوں گے چونکہ ہم پاکستان کے اوورسیز پاکستانی اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ پرائم نیسٹر عمران خان کو ہٹانے کے لیے سازش ہوئی ہے اور پاکستان کے تقریباً تمام ادارے اس سازش میں شریک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں کینیڈا ٹورنٹو میسس آگا میں پاکستانی کمیونٹی امپورٹڈ حکومت کے خلاف برپور اتجاج کر رہی ہے اور ہمارا پیغام یہ ہے کہ جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں وہ پاکستان میں جلد سے جلد الیکشن کا نقاد کریں تاکہ پاکستان ایک فری اینڈ فیر الیکشن کی طرف جائے اور ایک حقیقی جمہوری حکومت کی طرف واپس آئے ہمیں یہ امپورٹڈ حکومت ملکل نامنظور ہے اور ہم برپور اتجاج کرتے ہیں کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہو پاکستان میں آج کا پروگرام پاکستان تحریک انصاف کینیڈا نے ارینج کیا ہے یہ جو پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو ناجائز طریقے سے میں سمجھتا ہوں بلکہ بہت ہی زیادہ ناجائز طریقے سے اتارا گیا ہے جس میں سارے ادارے ساری جو اپوزیشن انٹرنیشنل اسام راجی طاقتیں ساری ملوث تھیں انہوں نے راز کے اندیرے میں شب خون جو مارا ہے اس کے سلسلے میں ہم نے یہ پروگرام رینج کیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ویڈن کپل آف ڈیز نوٹس کی اوپر آئے اور آج ہوا بھی چل رہی ہے بارش کا بھی امکان ہے لیکن اس کے بعد جو لوگ آئے ہیں سارے میری آپ سب سے جو بھی آواز یہ جہاں تک پہنچ رہی ہے نا عمران خان ایک ویب سائٹ لانچ کی ہے جس کے اوپر جا کے ڈونیٹ کرنا ہے ہمیں کیونکہ وہاں پہ جو بھی جلسے ہو رہے ہیں پاکستان میں اس کے لیے میں فنڈ چاہیے تو وہ جو ویب سائٹ ہے ہر سوشل میڈیا کے اوپر آگئی ہے جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس کے اوپر پیمنٹ کریں ہم یہاں آج کینیڈا میں کینیڈا میں ہم کٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ عمران خان کی سولیڈیریٹی کے لیے اس کے ساتھ سولیڈیریٹی بنانے کے لیے یہاں پہ ہم ہیں ہمارے جو یہاں پہ کنسرنز ہیں وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح عمران خان کی گورنمنٹ کو انڈیو جو ہے اتارا گیا ہے ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کے اندر جو ایک فورن ایلیمنٹ انوالو ہے اور اس کے ساتھ جو لوکل ایلیمنٹ ہیں پولیٹیکل اور غیر جو پولیٹیکل ہیں ان سب کے ہم خلاف ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک فیر ان فری الیکشن ہو اور پاکستان جو ہے وہ ڈومیکوریٹلی آگے بڑھے ہم اگر گھر بیٹھے رہیں گے اگر ہم گھر بیٹھے رہیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہم سب کو باہر نکلنا ہوگا ہم سب کو سٹرگل کرنی ہوگی تو یہ یہ ایک جنگ ہے جو عمران خانے ازادی کے لئے شروع کی ہے میں عمران خانے کا بہت شکر دار یہ آپ نہ یہ سیمیٹی ون ہے نہ یہ سیمیٹی سیون ہے ہمارے پاس ایک اماندار قیادت آئی ہے اور یہ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اس طرح اس کی بازو مروڑ کے اس کو نکالا گیا ہے یہ ہم کبھی پرداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ابھی تو شروعات ہیں ہم بڑی دور سے آئے ہیں عمران خان کے لئے آئے ہیں اس کے لئے ہماری جان ہمارا بات سب کچھ حاضر ہے ہم اس کے ساتھ اس کی سپورٹ کے لئے آئے ہیں عمران خان تجھے تیری ماں کی دعائیں ہیں تجھے تیری سارے پاکستان کی دعائیں ہیں عمران خان ہماری دعائیں ہیں ہمارے آنسوں کی دعائیں ہیں ان چوروں کو بگا رہا ہے ان سیمانوں کو بگا رہا ہے اللہ تیرے ساتھ ہے سارا پاکستان تیرے ساتھ ہے عمران خواہ زندہ بات زندہ بات ہمیشہ قائم لینا یہاں پہ ہماری یہ بین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم کہاں جائیں آپ میں بساگائی سے ہوں میرا نام منیبر شیخ ہے اور میں ساتھ دینے آئی ہوں ملک کی بہتریگ لیں یہ کیا نوڈا لے گیا یہاں جی بلکل یہ جو ادھر ادھر لڑک جاتا ہے نا سب لوگ یوز کرتے ہیں یہ اس کے لئے ہم سب ایک ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں اچھائی کے ساتھ ہیں اور یہ جو ہوا ہے غلط ہوا ہے ہمیں سب ساتھ دینا چاہیے جب ہی ہمیں یہاں ہیں الیکشنز کرانے چاہیے اور ان کو واپس لانا چاہیے سانگ ہے میں اس کے کچھ اشار کہنا چاہتا ہوں ہوں سربہ کفن ایسی تقرار پر جس میں آ جائے حرف میرے سالار پر جو رکھے نظر میرے دار پر یہ تنبیح ہے ان اغیار پر میں غوری ہوں غازی ہوں بابر ہوں میں نہ رہنا کسی وہم و اطرار پر اٹھا کر پٹک دیں گے دیوار پر اٹھا کر پٹک دیں گے دیوار پر آپ مجھے بتائیں کہ آج یہاں پہ آپ جلسے میں آئے ہیں کیا مطلب کیا میسیج دینے چاہتے ہیں لوگوں کو آپ میں میسیج پاکستان کی عدلیہ کو دے رہا ہوں کہ کینگرو کوٹس کا زمانہ چلا گیا آپ نے جوڈیشل مرڈر کیا بٹو کا اب ہم نہیں ہونے دیں گے اب اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ اپنی جان مال کے اوپر قربان کر دیں گے امران خان کے اوپر ایک سچا آدمی باقی سارے چور اور ٹاکو ہیں اور we don't trust them at all we don't want this corrupt government this is the end of it and میرا اپنی پیاری فوج سے یہ ہے کہ ایسے ڈیسیشن لیں جو پاکستان کے حق میں ہو اتنا بڑا عظیم کام جو ہمارے سائنٹسٹوں نے کیا ہے میرے خاندان کے لوگ میں سے چودہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ایٹم بم برانے میں سریا ہے سارے جو ہیں جتنے بھی ہمارے قریشز ہیں جن کے نام کے اندر آگئے ہیں کیا آپ کو بتاؤں جو چیف سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے قربانی کا دیئے ہیں آپ لوگ نے ان سب کو اٹھا کے جو لوگیں حوالے کر دیئے ہیں پاکستان کم آن چینجو مائن اگر آپ کو بتاؤں جو بجبور کر دے گی آپ کے بیٹی ہیں کہاں جائے آپ سکار برو سے سکار برو کیا کہیں گے آپ ہمارے دلوں میں ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا ہمارے دلوں کو جیت چکا ہوا ہے اور ہم کسی امپورٹڈ گورنمنٹ کو نہیں قبول کریں عمران خان زندہ بات ہمارے میسیج یہ ہے کہ ہمیں صرف عمران خان بچا سکتے ہیں ان کے علاوہ ہماری عبام کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا ابھی ساری عبام کو جاگنا پڑے گا اور عمران خان کے ساتھ چلنا پڑے گا اگر ہم اپنے ملک کی بہتری جاتے ہیں ان چورک سے اور ہم لوگوں کو ووٹ کا حق دیا جائے اوورسیز پاکستانیز کو یہاں پہ بہت بڑی اکثریت ہے جو کہ عمران خان کو سپورٹ کرتی ہے عوام کا سوچتا ہے وہ اپنا آپ کا نہیں سوچتا ہے اس لیے میں عمران خان چاہے اور کوئی بھی نہیں چاہیے کرپچن کھلپ کرنی چاہے میں یہاں پہ آئی ہوں آج عمران خان کو سپورٹ کرنے کیا آج ہم لوگ سب یہاں پہ جمع ہوئے اور ہم پرزور مطالفہ کرتے ہیں یہ جو اپورڈنٹ حکومت ہے وہ بلکل ایبسولوٹلی نوٹ نامنظور اور ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کو واپس رہا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے ایک ہماری بہن جو کہ پی ٹی آئی وومن ونگ کی سابقہ لیڈر رہی یہاں پہ آج اپنے بچوں کے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں اب اپنا تعروف بھی کرائیں اور آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے میرا نام تہائیت الحسنہ ہے میں برامٹن شہر سے تعلق رکھتی ہوں کینیڈا میں اور آج کے دن کی یہ ہمارے لیے بہت بڑی امپورٹنس ہے کہ ہم یہاں سارے اوورسیز سارے اوورسیز پاکستانی یہاں سیلیبریشن اسکوئر میں ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں امپورٹڈ حکومت نامنظور کے جو ہیشٹیک ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے حوالے سے اور یہ بہت زیادہ ہمارے لیے اہم ہے کیونکہ ہم ہمیشہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ تھے رہے اور رہیں گے اور وہ ہمیشہ حقی بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں السلام علیکم کیا کہیں گے آپ بہت ساری باتیں میں تو پہلے عمران خان کو کہنا چاہوں گی کہ آپ بلکل پریشان نہ ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی حق کے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ اور اللہ تعالی انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوگا میں باجوا صاحب کو کہنا چاہوں گی کہ آرمی کے لیے ہمارے دلوں میں بہت رسپیکٹ ہے صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا ان کے کیے گئے فیصلے وہ بھی اور چیف جسٹس صاحب بھی اللہ تعالیٰ کیا وہ جسٹیفائی کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے صرف اتیسی بات ہے اگر وہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تو پھر ہم نے سب کچھ اللہ کی امان میں دیا پاکستان بھی اور عمران خان بھی پاکستان کو انٹرنیشنل فورم پہ اتنی عزت دلوائی اور عام انسان کے لیے اتنے کام کیے کہ there is no reason کہ ہم چوروں کو دے دیں یہ ملک کہاں چاہیں آپ ہم لوگ یہاں سے ہی ہے میں اسلامباد سے ہوں اور ہم لوگ امورڈ حکومت بلکل نامنصور ہے پہلے یہ چوروں کی حکومت تھی اب یہ غطار بھی ہیں تو ہمیں ملک کے دشور اب بھی حکومت میں نہیں چاہیے بلکل بھی نہیں چاہیے ہمیں عمران خان واپس چاہیے یہ ڈاکوں ہیں یہ ملک کو مزید بگاڑیں گے یہ ملک کو سوار نہیں سکتے صرف عمران خان یہاں میں لیے جب چاہیے ہم very happy to see کہ اتنی سپورٹ میں آئے ہیں پی ٹی آئی کے فینس یہاں and let's hope کہ جو پاکستان کے اوپر یہ ایک فیز آیا ہے جلد پورا ہو جلد ختم ہو اور واپس جو ہے جو لوگوں کی خواہش کے مطابق جو حکومت ہے وہ واپس آئے پاکستان میں اور ہم سب عمران خان ہیں ہم سب عمران خان کے لیے نکلے ہیں ہم پاکستان کے لیے نکلے ہیں اور ہمارا ملک جو ہے نا کسی کی لوٹیوئی مال نہیں ہے چیک ہے یہ سب جو وارث ہیں کھڑے میں پاکستان کے وارث یہاں کھڑے ہیں اور عمران خان نے بس جو کرنا تھا کر گیا اب اس کا کام ہم کر رہے ہیں مجھے یہ سوال کرنا ہے کیوں نہیں بچایا یہ ہودیوں نے اپنے ایجنٹ کو اور کیوں نہیں بچایا فوجیوں نے اپنے سیلیکٹڈ کو جب عمران خان پہلا وزیر اعظم ہے پاکستان کا جس نے بیس ملین ڈالر پاکستان پیچھے خزانے میں چھوڑ کے گیا ہے اور وہ امریکہ جس نے ٹوٹی بھوٹے افغانستان کو ٹوٹے بھوٹے افغانستان کو بیس سال میں نہیں فتح کر سکا ایک نیوکلئر انرجی اٹامکس کنٹری کو ہمارے پاکستان کو ایک مہینے میں فتح کر لیا ہے کیونکہ وہ پہ گدار اور میر جعفر و میر صادق ہے پاکستان کے لیے آئے ہیں پاکستان کی واحد امید عمران خان ہے ہر ایک کو دنیا میں عمران خان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے چونکہ وہ اسلام کے لیے بولتا ہے آج تک کسی نے اسلام کے لیے نہیں بولا عمران خان ہے ملتا ہمارا رہے ہیں جی امران خان امران خان اللہ امران خان جی امران خان باکنہ وہاں سپورٹنگ اس اور سپورٹنگ امران خان گو امران خان پاک سرزمین کو ایک مرتبہ ہم پھر پاک بنانے کے لیے نکلیں اور انشاءاللہ اس مرتبہ ساری کامیابی اور ساری غلازتوں کو ہٹاتے ہوئے ہم اس کو ایک مرتبہ حقیقی معنیوں میں پھر پاک بنائیں گے مطلب ایک سازش کے نتیجے میں یہ حکومت گرائے گی تو اس میں لوگوں کا جوش اور جذبہ ابرا ہے اور کم از کم کسی بھی مطلب جماعت کو پانچ سال دینے چاہیے اس کو اگر پانچ سال میں اگر وہ اپنا ایجنڈا اپنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے کوئی کام نہ کر سکتا تو پھر عوام ووٹ کے ذریعے اسے ہٹا دیتی یہ ایک نیچرل فینامنا ہوتا لیکن یہ جو ہٹایا گیا اس طریقے سے تو یہ ایک سازش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگوں کے جذبات ابر آئیں اور امران خان پہلے سے زیادہ قوت میں آئے گا اور میرا خیال ہے کہ زیادہ سیٹیں لے گا اور زیادہ آپ کا پوائنٹ آگیا کہ یہ سازش ہے اور یہ ریجیم چینج ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ہمارے میسیس آگا کی پی ٹی آئی کی جنرل سکٹی ہے آپ پریزیڈنٹ ہے یہاں پہ یہ ہمارے میسیس آگا کی پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہے عبین خٹک صاحب عبین بھائی بہت زیادہ تعداد میں لوگ نکل آئے ہیں آپ کیا کہیں گے ابھی تو یہ شروعات ہے آج بھی کافی لوگ آئے حالانکہ موسم بھی خراب تھا کل بھی ہمارا ایک ایونٹ ہے نو بجے رات کو یہاں پہ سیلیبریشن سکوئر پہ اس سے زیادہ تعداد آئے گی انشاءاللہ یہ سب امران خان کے لیے آئے یہ کسی اور کے لیے نہیں آئے کسی میمبر کے لیے بلکہ امران خان کے لیے اور ان کی ایک آواز پہ آئے ہیں جو پاکستان کے حالات ہیں جس لیول پہ چلے گئے ہیں تو ان کا نکلنا ہر ایک بندے کا نکلنا لازمی ہے تاکہ ان چوروں ڈاکوں ڈکیتوں کو پتہ چل جائے کہ ابھی عمام امران خان کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارے میسس ساگا ٹورانٹوں کے جانی پہشانی شخصیت اس کے شخصیت کے مختلف پہلو ہے لیکن میں اس کو از اینلیس از ای جنرلیس زیادہ لیتا ہوں ایسے اقبال بھائی یہاں پہ بتائیں لوگ بہت تعداد میں نکل آئے ہیں ایسے تو پوری دنیا میں لوگ نکل رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بیانی ہے تھا ایک سوچ تھی کہ جی بہت بڑی مہنگائی ہے امران خان نے جتنے وادی کی ہیں وادی پوری نہیں ہوئے نوکریوں کے گھروں کے اس کے باوجود بھی لوگ امران خان پہ یہاں پہ دیکھ ہر جگہ پہ کوئی بات سننے کو تیاری نہیں ہے اور سب کو اس وقت ایک فکر لگی ہوئی کہ آخر ہوگا کیا ہے لانجا بڑا غراب ہو گیا ہے ہمارے پوچھتوں میں دعوست کی گئی یہ کیا ہوگا تو آپ بتائیں آپ کا اپنا انالیسز کیا ہے بینگے جنرلیسٹ دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ مسئلہ یہ کہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں یا کسی بھی پارٹی کے جو سپورٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے لیڈرز کے یا ان کے کام کے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتے اور یہی عمل آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں ہم کسی بھی طور پر پی ٹی آئی کی یا عمران خان یا ان کے ساتھ کے لوگوں کی کمی خامیوں پر بات سننا برداشت نہیں کر سکتے یہ دیکھا جائے چار سال کا ان کو وقت ملا عوام نے ان سے امیدیں لگائیں ہم سب کی امیدیں تھیں کہ ایک چینج پاکستان میں آنا چاہیے لیکن انفورچنیٹلی وہ چیز ہمیں نہیں مل سکی اور اب جو ہے وہ بیرونی سازش اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے اللہ کرے کہ ثبوت سامنے آئیں اگر ثبوت پوری طرح سامنے نہیں آتے تو پھر یہ ایک دوسرے کو چور اور برا بلا کہنے والی ایکسرسائز جو ہے وہ میں نہیں سمجھنا جمہوریت کو آگے لے جانے میں کامیاب بنا پائے گی جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں کل اگر پیپلز پارٹی ہوتی نواز شریف ہوتی ان کے بھی جو ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں وہ اسی قسم کے جذبات رکھتے ہیں میں سمجھنا ہوں ایک دوسرے کا اترام اور ٹولرنس کی اس وقت اشد ضرورت ہے جس طرح کی لینگویج استعمال کی جا رہی ہے میرا خیال ہے وہ سوچنا چاہیے اچھا اتنے بڑے بڑے جلسے آپ جو دیکھ رہے ہیں بینگیا جانالیس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ایک پریشر ڈیولپ کیا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ایک میسج ہے یا جو ہے متحدہ پوزیشن کیلئے ایک میسج ہے آپ کا اپنا انیلیسز کیا ہے دیکھیں اوورال یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ لوگ باہر نکلیں اس سے کوئی نہ کوئی امپیکٹ تو ہے ٹھیک ہے اوورسیز پاکستانیوں کے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو یہ موقع ضرور ہے کہ باہر نکل کے اپنے احتجاج کو رکم کرائیں اگر وہ پی ٹی آئی کے عمران خان کی چینج کے سپورٹر تھے سپورٹر ہیں تو ان کا فرض تھا باہر نکلے جو آج بڑی تعداد میں لوگ نکلیں اس سے کیا کوئی عملی طور پر فرق آئے گا کوئی اثر آئے گا ٹائم ویل ٹیل اس وقت لوگ جذبات میں لوگ باہر نکل رہے ہیں پندرہ بیچ دن مہینے کے بعد دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہوا ڈائی ڈاؤن ہوتی ہے آرمی کا بھی بیان آپ نے سنا اور بہت ساری چیزیں باہر نکلیں گی جس سے ڈکٹیٹ ہوگا کہ اگلے آئندہ آنے والے مہینوں میں رخ کس طرف کا ہے کچھ نعارے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی مختلف جلسوں میں ایسے نعارے لگتے ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر فوج کے حوالے سے یا باجوا کے حوالے سے آرمی چیپ کے حوالے سے کچھ ایسے بڑے بول اس میں سلوگنز ہیں دو یو تنک کہ یہ ہمارا جو ایمیج ہے پوری دنیا میں لوگوں کو کیا میسج جا رہا ہے مجھے تو اس کا بڑا دکھ ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ ہم بڑا واضح میسج دے رہے ہیں کہ اگر میرے مطابق فیصلہ ہو تو میرا میری آرمی بھی اچھی ہے میری جوڈیشری بھی اچھی ہے میری عوام بھی اچھی ہے لیکن اگر میرے حق میں فیصلہ نہیں ہے تو میری عدالت بھی چور ہے سارے چور ہیں اور جو ہے وہ پورا نظام ہی کرپٹ ہے یہ جو نیریٹیو ہے یہ پتہ نہیں ہمیں کہاں جا کے لے جائے گا کیونکہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے اور عوام سے ووٹ لیں گے فیصلہ کریں گے جب ووٹنگ کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہمارا ووٹنگ سسٹم دھندلی ہے تو آئی ڈونڈ نو کہ کس چیز کے اوپر عوام کو ہم بلیف کرانا چاہتے ہیں ہر پارٹی چاہتی ہے عوام کی اموشن سے کھیلے اور اپنے نیریٹیو میں ان کے اموشن کو اپنی طرف لے کے آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ ہمارے اداروں کو ظاہر ہے کمی خامی لازمن موجود ہے آج ان کو جب چار سال ملے تو انہوں نے اداروں کو کیوں نہیں مضبوط کیا انہوں نے کیوں نہیں سپریم کورٹ کے بارے میں اگر عوام بات کر رہی ہے تو انہوں نے کیوں نہیں ریفارمز لے کے آئے اور ان ججوں کو باہر نکالا جن کے بارے میں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے جوشہ خطابت ایک طرف اور حقائق کو بھی سامنے رکھنا چاہیے بہت شکریہ جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے یا پی ٹی آئی سے نہیں ہے اور آج آپ یہاں بھی کیوں آئے ہیں نہیں میں کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے اگر آپ پچھلے اس کے دیکھیں مسلم لیگ کو وہ دروڑ دی ہے این پی کو بھی دی ہے تو کسی اس سے تعلق نہیں ہے لیکن ویسے میں بھی جب آپ کو پشتوں میں کہہ رہا تھا کہ ملک کے بہتری کے لیے کے بندہ صحیح نظر آ رہا تھا جو اس کی ویجن تھی جو اس کے وہ باقی مین امپورٹر تنگ وہاں کی پاکستان کی ہے میں خود وہاں پہ رہا ہوں جاب بھی کی ہے وہاں کا مین پرابر جو ہے وہ کرپشن ہے یہ بندہ جو ہے کوئی اس پر انگل اٹھا نہیں سکتا اس لحاظ سے صرف اسی وجہ سے اور ملک کی بہتری کے ٹھیک ہے ہم ادھر رہنے ہیں ہم یہاں پیدا نہیں ہوئی ہے ہم وہاں سے پینتی چتی سنتی سال ہم نے پاکستان میں ہی گزار رہے ہیں ابھی بھی ہمارا تعلق ادھر ہی سی ہے ہم نے نہ کوئی سیٹیزن چھوڑی ہے نہ کچھ کی ہے لیکن اس کی لئے وہ فیلنگ جو ہماری ہے یہاں پہ جو لوگ جمع ہوئے ہیں مجارٹی آپ کو دیکھو تو اے پلوٹیکل لوگ ہوں گے کسی کا نہ کوئی پی ٹی آئی میں کوئی کسی کے ساتھ تعلق ہوگا یا شاید ایک کچھ ہو لیکن یہاں پہ مجارٹی سپیشلی یہاں پہ ویسٹ میں جو لوگ آتے ہیں آپ کا مطلب یہ کہ امران خان سے محبت جو ان کی ہے یہ ضروری نہیں کیوں کسی پارٹی میں ہوں تینکیو یہ موسٹی جو ہے نا اس کی اپنی کوالٹیز ہیں جو اس کا اپنا اور یہ پھر سپیشلی یہ ریاکشن جو لوگوں کا ہے کہ جس طریقے سے اس کو اٹھا کے جن پہ مقدمے تھے جن پہ وہ تھے ان کو دوبارہ لے آئیں یہ میرا خیال میں سب سے زیادہ زیادتی وہاں پہ ملک کے زیادتی ہوئی ہے تینکیو امران خان اگر چلا گیا تو یہ پھر پاکستان کا کوئی حال نہیں ہے یہ چور لوٹیرے جو ہے سب کٹھے ہو گئے ہیں اگر آپ لوگ کو ان کا نہیں پتا تو خدا کے لیے جو ہے نا اب اپنی آنکھیں اور اپنے جو ہے نا کان کھول لو ٹھیک ہے اور ان کو دیکھو کہ کیا کیا ان پہ چارجز ہیں اور کس طرح سے جو ہے نا یہ لوگ اس طرح ہم پہ جو ہے نا زبردستی مسلط کر دیئے گئے ہیں خان صاحب وہ آوائد آدمی ہے جو سچا مسلمان ہیں absolutely not کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں غلام نہیں ہیں ہماری فوج ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے لیکن پلیز خدا کا واسطہ ہے اس چیز کو روکیں یہ چیز جو ہو رہی ہے یہ بہت بری ہو رہی ہے کیونکہ ایک واحد حب وطن ہے جو پاکستان کے لیے لڑ رہا ہے اس کی نہ کوئی جائدادیں باہر ہیں نہ اس کی کوئی اور چیز باہر ہیں وہ جو کچھ کرتا ہے ملک کیلئے کرتا اور ملک کیلئے سوچتا ہے پہلے تو اپوزیشن کہتی تھی قط ہے ہی نہیں سب نے اس بات کی مخالفت کی دی لیکن کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ قط موجود ہے اور اس کے اندر امریکہ کی طرف سے مداخلت کا ورڈ یوز کیا سازش کا ورڈ یوز نہیں کیا لیکن میرا سوال یہ کہ سازش کیا ہوتی ہے کیا اس مداخلت کے نتیجے میں اپوزیشن جماعتوں نے پیسے نہیں لیے کیا امران خان کی پارٹی سے لوگوں کو نہیں خریدا گیا کیا یہ لوگ امریکن ایمبیسٹر پاکستان میں جو ہے جنرل الیکشن کرائے جائے اور یہ جو حکومت ہے اس کو ختم کیا جائے اور الیکٹر حکومت جو ہے وہ واپس اسلام واد میں آئے چاہے وہ کوئی بھی ہو اور جلد جل جو ہے الیکشن کیا جائے خان کے لیے ہم لوگ اپنے دلوں کی آواز سے مجبور ہو کر باہر نکرے ہیں اور ہم نے یہ جذبہ برقرار رکھنا ہے جب تک امران خان واپس وزیر اعظم پاکستان نہیں بن جاتے ہمیں امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے ان چوروں کو ہم نے بگانا ہے ایک نا اہل گورنمنٹ آئی ہے اس وقت اور ہمارا ملک انشاءاللہ آگے بڑھے گا امران خان ضرور ضرور دوبارہ واپس آئے گا یہ ہم سب کی دعائیں امران خان کے ساتھ ہیں امران تم تنہ نہیں ہو سب لوگ تمہارے ساتھ ہیں سلام علیکم میرا نام مریم نواز ہے اور میرا یہ میسج ہے کہ امران خان آپ بالکل بھی اکیلے نہیں ہیں ہم پبلک بے شک ہم اوور سیز پاکستانی ہو ہم اگر ہمیں انہوں نے مولت نہ دی تو ہم وہاں آ کے وارٹ دیں گے ہم اپنے وارٹ ریجسٹر کریں گے ہم اپنے وارٹ ریجسٹر کریں گے ہمارے ساتھ یہاں میں کچھ فیملی موجود ہے ہمارے بائی ہیں بہنیں ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ان کا تعلق انڈیا سے ہے انڈیا میں کہاں سے ہیں آپ ہم لوگ اس وقت امران خان کی شخصیت کو سپورٹ کرنے آئے ہیں جو بر سغیر میں آج انہوں نے جو جمہوریت کو جس طرح سے تقویت دیا ہے جنہوں نے پاکستان میں جس طرح سے جمہوریت کو آگے بڑھائے ہیں ہم اپنے کنٹری میں وہ آج بالکل الٹا دیکھ رہے ہیں جمہوریت کے نام پہ وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہو رہی ہے عام مسلمانوں عام انسانوں پر ظلم ہو رہا ہے لیکن اس کے بالکل الٹا امران خان نے جو حکومت دیا ہے ہم ایز اینڈیا ہم ان کی تعریف کرتے ہیں اسی لئے ہم ان کو سپورٹ کرنے آئے ہمارے ساتھ یہاں پہ اس جلسے میں موجود ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہے لیکن سپیشلیٹی یہ ہے اس وقت کہ ہمارے ساتھ ایک خاتون یہاں پہ ہماری بہن موجود ہے مزید کی بات یہ کہ یہ بنگلدیس سے آئی ہے اس پروگرام میں شریک ہے یہاں پہ اور آج ان کے تاثرات کیا ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے اور آپ اندھی دور سے آئے ہیں بتائیں کیا چیز آپ کو کینچ کے لائے یہاں پہ مائی نیم اس لائلہ یاسمین ای کیم یہاں پر سپورٹ امران خان اور پروٹیسٹ اگن دا پاکستان پاکستان اگر آپ بنگلدیش اگر آپ بنگلدیش ایم پرم بنگلدیش ڈھاکہ ڈھاکہ ہنو اگر آپ ایک بڑیوری کاری آپ اندھی دیویر میں سے حقیقت دے دے درائی و respeد دا رہید در سویر اسلامی فو بیلنی دے دا رہید ڈھاکہ پاکستان بیلدیش ڈھاکہ حقیقت بھیکی نگلدیش کیونکہ آپ امران کھان ہے؟ امران کھان ہے کہ امران کھان ہے میں ساتھ صرف یہ بات کروں گا کہ جمہوری روایات کے اندر صرف اور صرف عوام کی رائے کا اظہار کی عذر کی جاتی ہے اور امران خان نے کوئی گناہ نہیں کیا امران خان نے جمہوری روایات کو مضبوط کیا اور اس کا ایک بہت بھرپور مظاہرہ آج آپ کے سامنے دوبارہ موجود ہے کہ اتنی بھرپور تعداد کے اندر پاکستانی آج یہاں پہ نکلے ہیں آپ اتنی کا نظم دیکھیں یہ صرف جمہوری اقدار کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جمہوری نظام کو اپ بنایا جائے اور جمہوری نظام کے اندر عوام کو لوگوں کو پبلک کو بلکل اسی طریقے سے انوالک کرنا چاہئے جس سے ان کا سکون مطمئن ہوں یہ مت ان کے اندر آئے کہ ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یا اتمنان ان کا ان سے چین لیا جائے تو یہ پاکستان کے اندر لوگوں نے بھی یہی کیا پشابر کے جلسے نے بھی باقی لوگوں نے بھی لندن میں بھی یہی ہوا نیویورک میں بھی یہی ہوا ملبون میں بھی یہی ہوا اسٹریلیا کے اندر اور اس طرح میڈل ایس میں بھی ہوا کینیرا جہا پر پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے خدا نے بھی آج اس طریقہ ازاد کیا ہے غلامی نہیں کرنی ہمیں ہم مسلمان ہم غلامی صرف اللہ کی کرتے ہیں پاکستان پاہند آباد عمران خان زندہ باد آج ہم آیا عمران خان کے لیے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ازادی کے لیے پاکستان کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے عمران خان کو سپورٹ کریں اپنی ازادی کے لیے باہر دکھ لیں یہ امپورٹڈ حکومت ہمیں منظور نہیں ہے